تحریک لبیق والے سڑکوں پہ آئے وہ اتجاج کرے تھے تو خان صاحب نے ان کو کیسے دھمکیاں دی تھی اور کیا لبولا جاتا تھا ذرا سنیں کون سی حکومت چل سکتی ہے جدر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالیں سڑکیں بھی بند کر دیں اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے اور اس کا نقصان کس کو ہے ہمارے پاکستانیوں کو عوام کو نقصان ہے غریب لوگوں کو نقصان ہے سڑکیں بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار جا رہے ہیں جو بچارہ دھیاری میں جس نے آکے مزدوری کرنی تھی جب ملک روک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پا لے گا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں میں ان اناثر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے اور آج کل عمران خان صاحب قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز تم نے نیوٹرل نہیں ہونا ورنہ تمہاری آئندہ نسلیں پشتائیں گی آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پشتائیں گے آپ کی آنے والی نسلیں پشتائیں گی کہ جب آپ کو عمر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا جب آپ کو نائنصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی اور آپ گھروں میں بیٹھ کے انسان اور بیڑ بکریوں میں فرق ہے تو آج کل پاکستان کی سیاست میں یوٹرنز بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں ہم نے عمران خان صاحب کے یوٹرنز ڈسکس کیے اور کچھ دیگر جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے بھی یوٹرنز آپ کو دکھائے ان کے ذرا کم تھے عمران خان صاحب کے زیادہ تھے اور میں نے وجہ آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کے یوٹرنز آج کل اس لیے اہم ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں موسیقی